اسلام علیکم ناظرین و سامین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین و سامین آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تاریخ کی سب سے بدکار عورت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک اس دنیا کا وجود ہے یہ تب تک لوگوں کے ذہنوں میں رہے گی اور اسے بھولنا ناممکن ہوگا یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب روم پر سیزر اگستس حکومت کرتا تھا فلسطین کی سرزمین پر اگستس کا مقرر کردہ ایک گورنر ہیرولڈ آزم کی حکومت تھی ان دنوں فلسطین کی سرزمین تجارتی اور ذراتی اعتبار سے بہت اہم تھی اور یہ سلطنت روم کو بہت زیادہ پیسہ کما کر دیتی تھی اس لیے یہاں کا گورنر ہیرولڈ روم کے سیزر کا بہت چہیتا تھا اس کے علاوہ حکل سلمانی کی تعمیر نو کی وجہ سے ہیرولڈ یوروشلم کی عوام یعنی یہودیوں میں بھی بہت زیادہ مقبول تھا ہیرولڈ کے استبل کے ایک ملازم کی بیٹی کا نام ہیروڈیاس تھا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ اپنے حسن میں یکتہ تھی جیسے ہی ہیروڈیاس نے جوانی میں قدم رکھا سارے یوروشلم کی نگاہوں کا مرکز بن گئی ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ وہ ہیرولڈیاس کے ساتھ شادی کرے اور ہیرولڈیاس اس کی بیوی بنے ہیرولڈیاس جہاں بہت زیادہ حسین تھی وہاں اس میں غرور بھی انتہا کا تھا اس کے مطابق اس کا یہ حسن محلوں کی رانی بننے کے قابل تھا اس کا حق دار کوئی شہزادہ یا بادشاہ ہی ہو سکتا تھا ہیرولڈیاس کا رانی بننے کا خواہ باہستہ آہستہ جنون میں بدلنے لگا جب حقل سلمانی کی تعمیر نو مکمل ہو چکی تھی تو حاکم فلسطین خود اس کے افتتا کے لیے آئے اس دن یوروشلم کسی دھولن کی طرح سجا ہوا تھا اور ہر شخص یہودی جشن منانے میں مصروف تھا اس جشن میں جہاں یوروشلم کے مرد و زن شریک تھے وہاں ہیرولڈیاس بھی اس جشن میں بھرپور شرکت کر رہی تھی اس دوران اس کی ملاقات ہیرولڈ کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہوتی ہے اور فلپ ہیرولڈیاس کے حسن کے چال میں پھنس کر رہ جاتا ہے فلپ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا مگر ان دنوں بادشاہوں اور شہزادوں کا کئی کئی بیویاں رکھنا مایوب نہ سمجھا جاتا تھا فلپ ہیرولڈیاس کو اپنے ساتھ اپنے شہر کے سڈیا لے گیا ہیرولڈیاس کی دلی خواہش پوری ہو چکی تھی کیونکہ وہ جہنپڑی سے محل میں آ چکی تھی اس کو ہر وہ چیز اب حاصل ہو چکی تھی جس کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی مگر کیا کریں حوث کا ہیرولڈیاس کی بلندی پر پہنچنے کی حوث بھی محل میں پہنچتے ہی مزید بھڑ گئی اس نے ملکہ بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیئے فلپ جس کی کسی بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی وہ اپنے وارث کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتا تھا ہیرولڈیاس کی ایک خواہش تھی کہ وہ فلپ کو وارث دے اور کیسریہ کی ملکہ بن جائے وقت گزرتا جا رہا تھا مگر بچے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی ایک دن ہیرولڈیاس کی ایک کنیز نے اسے ایک بوڑی عورت کے بارے میں بتایا جو کہ شہر سے باہر ایک غار میں رہتی تھی کنیز نے ہیرولڈیاس کو بتایا کہ لوگ اس بوڑی عورت کے پاس اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں اور کامیاب ہی ہو کر واپس لوٹتے ہیں ناظرین و سامین اس ویڈیو کے تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو جو ہم وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اور وہ آپ تک بلا تحتل پہنچتی رہیں ہیروڈیاس نے بوڑی عورت کے پاس جانے کا ارادہ کنیز سے ظاہر کیا اور کنیز اسے لے کر ایک دن اسی بوڑی عورت کے پاس لے کر غار میں پہنچ گئی ہیروڈیاس کے پوچھنے پر بوڑی عورت نے اسے بتایا کہ تیری اولاد ضرور ہوگی اور وہ اتنی مشہور ہوگی کہ تیری اولاد کو لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے بوڑی عورت کی اس پیشنگوئی پر ہیروڈیاس بہت خوش ہوئی ابھی اس خوشی میں ہی تھی کہ بوڑی عورت نے اسے بتایا لیکن تیری اولاد اپنے گناہ عظیم کی وجہ سے یاد رکھی جائے گی ہیروڈیاس یہ سن کر واپس شلی آئے اور چند ہی دنوں بعد ہیروڈیاس اس امید سے ہوئی اور اس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام سلومی رکھا گیا مگر بات رہی فلپ کو اس سے زیادہ خوشی نہ ہوئی کیونکہ وہ لڑکے کی خواہش رکھتا تھا تا کہ اس کا تخت کا کوئی بارس ہو سکے ہیروڈیاس کی اہمیت اس محل میں اب پہلے جیسی نہ رہی اور چند ہی دنوں کے بعد فلسطین کہا کہ مہرلڈ آزم اور فلپ کا باب ہیروڈیاس کا سر چل بسا اور اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی فلسطین کی تقسیم میں سے چھوٹا حصہ فلپ کے حصے میں آیا اور سب سے زیادہ آمدنی والا حصہ جو فلپ کے چھوٹے بھائی انٹی پاس کے حصے میں آیا جسے ہیروڈیاس آنی بھی کہا جاتا تھا ہیروڈیاس اور انٹی پاس کی پہلی ملاقات ہیرلڈ آزم کی تدفین کے موقع پر ہوئی انٹی پاس ایک نوجوان اور مضبوط جسم کا مالک تھا وہ پہلی ہی نظر میں ہیروڈیاس کے عشق میں مبتلا ہو گیا یہ ہیروڈیاس کی ہی ادائیں تھی جس نے انٹی پاس کو اس کا دیوانہ بنا دیا ہیروڈیاس اب فلپ سے چھٹکارہ چاہتی تھی جس کے لیے اس نے انٹی پاس کو اپنی محبت کے جال میں پنسا لیا دوستو ایک دن فلپ کی سالگیرہ کے موقع پر اس کے بھائیوں اور دوسری سلطنت کے حکمرانوں اور رومی سلطنت کے حددداروں کو بلاوا بھیجا گیا انٹی پاس جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھا وہ ہیروڈیاس کی محبت میں کھینچا چلایا ہیروڈیاس نے نہایت چلاکی سے انٹی پاس سے اپنی اداوں کا جادو دکھا کر وعدے لے لیے کہ وہ اسے اپنی ملکہ آلیہ بنائے گا اور ایک دن دونوں موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے اس بات پر فلپ اور انٹی پاس کے درمیان کئی جنگیں ہوئی اس کے بعد رومن حکومتی مداخلت پر دونوں میں صلاح ہو گئی انٹی پاس کے کچھ علاقے فلپ کو دے دیے گئے اور ہیروڈیاس کو انٹی پاس کے حوالے کر دیا گیا ان دنوں حضرت زکریہ کے بیٹے حضرت یحیہ یوروشلم کے لوگوں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے حضرت یحیہ کو حسائی یوخنہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا آپ کا انداز گفتگو نہایت چینی اور نرم ہوتا لوگ جگدر جگ آپ کی باتیں سننے چلے آتے اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے ان دنوں زیادہ تر یہودی عالم رومی سلطنت کے پٹھو ہوتے تھے اور حق کی بات کہنے سے گھبراتے تھے لیکن حضرت یحیہ یا ہر خوف سے پاک اور اپنے لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور آپ کھلے الفاظ میں بات چینٹی پاس کے اس عمل کی مخالفت کرتے تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو بگا کر اس سے شادی کر لی بات چینٹی پاس نے اس جانب تو کوئی توجہ نہ دی مگر ہیروڈیاس جو کہ سلطنت کی ملکہ تھی اس نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور آپ کو اپنے بات کی سیرابی کے کام پر لگا دیا ہیروڈیاس نے کئی بار انٹی پاس کو اس بات پر اکسایا کہ وہ حضرت یحیہ کے قتل کا فرمان جاری کر دیں مگر انٹی پاس یہ بات ہرگز نہ مانتا ہیروڈیاس اور فلپ کی بیٹی سلومی جس کی خوبصورتی نے اپنی ماں کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا جو اب جوان ہو چکی تھی اور کئی بادشاہ اور شہزادے اس کے خواب دیکھتے تھے یہ ایک دن محل کی کھڑکی سے باغ کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر حضرت یحیہ پر پڑی حضرت یحیہ کے چہرے پر ایک معصومیت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نور تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائی اس نے حضرت یحیہ کو اپنے محل میں طلب کیا اور انہیں دعوت گناہ دی لیکن حضرت یحیہ نے اسے جواب دیا کہ میں تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں اور وہاں سے چلے آئے حضرت یحیہ کا انکار سلومی کو ناگوار گزرا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگی سلومی کے لیے یہ بات انہائیت عجیب اور حتق امیز تھی کچھ دنوں بعد بادشاہ انٹی پاس کی سالگیرہ کا دن آن پہنچا جس میں شرکت کے لیے بہت سے حکمران اور روم کی سلطنت کے عالی عہددرار شمولیت کے لیے آ رہے تھے بادشاہ انٹی پاس کے قدموں میں تحفے کے دھیر لگے تھے اور ہیروڈیاس بادشاہ انٹی پاس کی ختمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرا تحفہ سب سے عظیم اور عالی ہوگا کیونکہ آج آپ کے سامنے جشن میں میری بیٹی سلومی رکس کرے گی ہیروڈیاس نے کئی سال قبل ہی سلومی کو رکس کی تربیت دلوانا شروع کر دی تھی اور وہ اب اس میں یقتہ ہو چکی تھی اس رکس کا مقصد بادشاہ انٹی پاس کو ہش کر کے سلومی کو تخت کا وارث قرار دلوانا تھا اور پھر بڑے دربار میں سلومی کا رکس شروع ہوا جو کہ بےہیائی کی تمام حدود پھلان گیا اور سلومی سات رنگ کے سات لباسوں میں ملبوس تھی اور رکس کے دوران اس نے ان سات رنگوں کے سات لباسوں کو باری باری اتار پھینکا یہ رکس کہیں گھنٹے جاری رہا اور بادشاہ اور اس کے درباری پلک جھپ کے بغیر سلومی کا رکس دیکھتے رہے رکس کے احتتام پر بادشاہ نے کہا کہ مانگو جو مانگنا ہے بخدمت سلومی نے بادشاہ سے حضرت یحیہ کے قتل کی خواہش ظاہر کی بادشاہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکے کیونکہ وہ بھرے دربار میں وعدہ کر چکا تھا اور یوں اس بدبخت عورت کی خواہش پر حضرت یحیہ کی شہادت ہوئی اس کے کچھ دن بعد ہی سیزر انٹی پاس سے ناراض ہو گیا اور اس نے انٹی پاس کے بتیجے ایگری پا کو اس کی سلطنت پر چڑھائی کا حکم دے دیا ایگری پا نے انٹی پاس کو شکست فاش دے دی اور انٹی پاس اور ہیروڈیاس کو زنجیریں پہنا کر سرعام روم لے جانے کا حکم دے دیا جب ہتکڑیاں اور زنجیروں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ انہیں پتھر مار رہے تھے اور پھر شہنشاہ روم نے میرے دوستوں ان دونوں مجرموں کو سپین کے ایک سہرہ میں پھنکوا دیا جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں کی موت واقعہ ہو گئی سلومی کی باقی زندگی ایگری پا کے بتیجے ارتبلس کی غلامی میں گزری میرے پیارے دوستو یہ غرور اور تکبر سے بھری اس ملکہ کا خشر ہے جس نے اپنی ساری زندگی اور زیادہ کی حوص میں گزار دی اور اس کی حوص یہاں پر ختم ہوئی تو میرے عزیز دوستو حوص اور لالچ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر کبھی ختم نہیں ہوتی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بھی ایسے موجزات رکھے ہیں کہ انسان اگر ایک طرف دیکھے گا تو کچھ اور ہی منظر ہوگا اور جب وہ دوسری دفعہ اس جگہ کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جگہ ہی تبدیل ہو گئی ہوگی تو ناظرین و سامین ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں لالچ اور حوص کو ختم کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازہ ہے اور اپنی تمام قدرت کی چیزوں سے ہمیں زندگی میں جینے کا مقصد دیا ہے ناظرین و سامین آج کی اس ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتا ہوں اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بھی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی تمام وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم لوگ اپلیوٹ کرتے ہیں وہ آپ تک بیلہ تاتل پہنچتی رہیں اللہ حافظ